یہ میڈیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہا ہے پہلے بھی ناچتا رہا ہے آج بھی ناچ رہا ہے فرق یہ ہے کہ آج کپڑے اتار کے ناچ رہا ہے یہ وہ نسل ہے جس کو آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی تھوڑے دن پہلے ایک خبر پھیلائی گئی کہ شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس میں چپیڑے پڑی ہیں میں نے سخت الفاظ میں اس کی مخالفت کی تھی کہ کون ہے کس کی جرت ہے جو وزیراعظم کو چپیڑے مارے اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد میں چوتھی مرتبہ بیروزگار ہوں کنٹرولڈ ہے نا میڈیا پھر تو مجھے کہتے ہیں یہ ولی بات کرو میں نہیں کرتا تو ناکری فارغ اس دنیا تو میں نے خود ریزائن دیا ہے جو میں نہیں چاہتا کہ میرے بولنے کی سزا کوئی اور کاٹے یا میرے بولنے کا جو جرم ہے اس کی سزا کسی اور کو ملے اور دنیا نے دیکھا کہ میرے ریزائن دیتے ہی کیا ہوا اس ٹی وی چینل کو پھر بند کیا گیا بول ٹی وی کو دوبارہ کیوں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ایک دو ٹی وی چینلز کو چھوڑ کے آپ کے باقی سارے ٹی وی چینلز کنٹرول ہو چکے ہیں کیونکہ ریجیم چینج کرنے والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اب پسند نہیں ہے اس کو نکالو اور ایک اچھا والا پپٹ لے کر آؤ ایک اچھا والا مورا لے کر آؤ اس کو چلائیں گے اس سے کام لیں گے تو جب ریجیم چینج ہو گیا تو اس کے بعد اب آٹا مہنگا تھوڑی ہوگا پیٹرول مہنگا تھوڑی ہوگا بجلی مہنگی تھوڑی ہوگی یہ بات روایتی بیڈیا کو اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے کہ کیا وہ وہی ریپورٹنگ کر رہے ہیں جو وہ ریجیم چینج سے پہلے کر رہے تھے اگر تو وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کنٹرول ہے اس دفعہ ایک چیز کا فرق پڑ گیا ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے روایتی میڈیا کی جگہ لے لی دنیا بھر میں سوشل میڈیا آگے جا رہا ہے روایتی میڈیا بند ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو روایتی میڈیا باقی ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لینے پر مجبور ہے ابھی آپ انہیں کہیں نا بڑے بڑے ترم خان چینل ہیں انہیں کہیں اپنے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس بند کر دیں انہیں کہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پریزنس ختم کر دیں اور بتائیں یہ کتنے پاپولر ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے مرہونے منت اب ہیں اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہی ٹی وی چینل اپنے ٹی وی کے اوپر خبر کچھ اور دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ اور دیتے ہیں یعنی سوشل میڈیا پر کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا وہ بتا دیں جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے اور روایتی میڈیا پر کنٹرول قسم کے انوائرمنٹ میں کنٹرول قسم کی چیزیں چلاتے ہیں کیوں؟ یہ میڈیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہا ہے پہلے بھی ناچتا رہا ہے آج بھی ناچ رہا ہے فرق یہ ہے کہ آج کپڑے اتار کے ناچ رہا ہے پہلے ذرا تھوڑا سا شرم و حیاء کے ساتھ ناچ رہا تھا اب یہ بہت بہودہ اور ننگا ناچ ہے جو پاکستان کا میڈیا ناچ رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر لیکن پاکستان کی قوم ان کو دیکھ رہی ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے جو آپ نے کل کیا اس ملک کے اندر قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ سے لے کر بینظر بھٹو کی شہادت تک اور اس کے بعد ہونے والے ریجیم چینج آپریشن سٹک جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اوپر وقت کی گرد پڑتی رہی اور کنٹرول انوارمنٹ میں چیزیں کنٹرول میں رہی اب نہیں اب نہیں تو جتنا مرضی آپ گسیٹ لیں ایک سال دو سال چار سال چھے سال دس سال یہ وہ نسل ہے جس کو آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی کیونکہ ہر چیز کو ایک جگہ پہ جا کے لاک لگ جاتا ہے نا ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ جا کے بس اب بند بند جاتا ہے کہ اس کے بعد اس سے آگے نہیں وہ والا نہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آگیا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی اپنے فیصلے کرنے میں ازادی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں یہی میڈیا کل تک باقی پولیٹیکل پارٹیز کی احتجاجی ریلیوں کو جلسوں کو پتھراؤں کو پولیس کے ذات تصادم کو گلوری فائی کرتا تھا گلوری فائی اور یار ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو یہ میڈیا دہشتگرد بنانا چاہتا ہے لیکن بن نہیں ہے کیونکہ بیانیاں بنانے کا کام جو کل تک میڈیا کے پاس تھا پاکستان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ بیانیاں بنا تھا بنا کرتا تھا آج وہ بیانیاں پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا پہ بن رہا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں انہیں اکٹھے ہونا چاہیے میں نے عرشت شریف بھائی کو فون کیا میں نے انہیں کہا کہ عرشت بھائی آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر ایک وی لاغ شروع کریں یہ بس ناٹ ان پاکستان تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرا فیلڈ نہیں ہے میں نے کبھی کیا نہیں ہے اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے تو میں نے عرشت بھائی سے کہا میں نے کہا آپ کریں عرشت بھائی اس کے کچھ فائدے ہوں گے نمبر ایک جو لوگ آپ کو چپ کروانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے نمبر دو آپ کے اندر جو ایک جنرلسٹ کا کتھارسز یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بولے اور بات بتائے ایک جنرلسٹ جو ہے اس کو تکلیف ہی ہوتی کہ اس کی آواز پہنچنی چاہیے میں نے کہا آپ کو ایک انر پیس بھی ہوگا کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں اور بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے دو چیزیں تیسرا میں نے انہیں کہا کہ یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہم میں اور ملک دشمنوں میں بہت فرق ہے مجھے پتا ہے عرشت شریف باہر جا کر بھی جو بات کرے گا وہ وہی کرے گا جو قانون اور آئین کے مطابق ہوگی عرشت شریف نے باہر جا کر کوئی پاکستان کا غدار نہیں بن جانا تھا تو اس سے سبق حاصل ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ اس نے وہی بات کی جو وہ پاکستان میں بیٹھ کر کر رہا تھا آج سابر شاکر نے جتنی بات کی ہے پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں آپ اٹھائیں کیا وہ پاکستان میں بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے کیا وہ گالیاں دے رہے ہیں ان کا روئیہ بدل گیا نہیں وہی ہے تو یہ جو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی نا اس کو سوشل میڈیا نے ناکام بنایا ہے ہمارے پاس ایک نیا ہتھیار ہے لیکن اس نئے ہتھیار کے ساتھ نئی ذمہ داریاں بھی ہیں نئی ذمہ داریاں یہ کہتی ہیں کہ آپ جج کریں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے میرا صحابتی نکتہ نظر یہ ہے کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں اگر تو میرے دماغ کے اندر کوئی گھنٹی موجود ہے اور وہ بج رہی ہے تو وہ مجھے بتائے گی کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے تو میرا دماغ مجھے صحیح اور غلط کے بیچ میں گائیڈ کرتا ہے اور میرا نظریہ یہ ہے کہ میں صحیح اور غلط کے بیچ میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا تھوڑے دن پہلے ایک خبر پھیلائی گئی کہ شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس میں چپیڑے پڑی ہیں یاد ہوگا آپ لوگوں کو میں نے سخت الفاظ میں اس کی مخالفت کی تھی کہ کون ہے کس کی جرت ہے جو وزیراعظم کو چپیڑے مارے یہ خبریں اپنا خوف پھیلانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب ان سے ڈریں لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتے زندگی آپ کا رزق آپ کی عزت آپ کی اولاد یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں کوئی زمین پر بیٹھا ہوا فیرون یا زمینی خدا ان کا فیصلہ نہیں کر سکتا خود فیصلہ کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا موقع ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا ایک ہی فارمولا ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے روایتی میڈیا نے ہمیں بیلنس کرنے کے نام کے اوپر بہت خبار کیا ہے پاکستانیوں کو کہ جی میں بیلنس کر رہے ہیں ہمارے پتہ ہے انکر کو وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے پھر جھوٹے اور سچے کے بیج میں بیلنس کریئٹ کر رہا ہے نہیں ہونا چاہئے بھائی وہ پتہ ہے سچ بول رہا ہے خود کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا وہاں پہ صافی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئا پتہ ہے وہ سچ بول رہا ہے پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے پتہ ہے پچپن روپے کا آٹا بہت مہنگا تھا پتہ ہے ایک سو پچپن روپے کا بہت سستا ہے پھر بیلنس کر رہا ہے تو یہ والا بیلنس میرے سے تو نہیں ہوتا اور یاد رکھئے گا سوشل میڈیا پہ کامیابی کا صرف ایک رفتہ ہے کہ کنوکشن کے ساتھ بولو جو بات کرو اس کے اوپر آپ کو خود پورا یقین ہونا چاہیے آپ کی باڈی آپ کی آنکھیں آپ کی زبان ایک بات کر رہی ہو الگ الگ بات نہ کر رہی ہو کسی ایجنڈے پہ جانے کی بجائے خود فیصلہ کرو کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اور اس کے اوپر چلو تو سوشل میڈیا پہ آپ کو بیلنس کریئٹ نہیں کرنا آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے جو آپ کی دانست میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے ڈٹ کر مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کامیابی ملے گی تینکیو ویری مچ بہت شکریہ اسلام علیکم